اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج 9 اپریل 2021 ہے یعنی کہ رمضان شریف کی 27 بھی شب ہے یہ رات بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں والی ہے آج کی رات کا ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کی فضیلتیں سن کر انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا ویڈیو کو آگے پیچھے مت کرنا اس ویڈیو کو دھیان سے سمجھ لینا وقت کم ہے صرف آج ہی آج رات کا وقت ہے سب سے پہلی بات آپ لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا آپ لوگ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اس کے بعد آگے شیئر ضرور کریں ویڈیو شروع ہو اس سے پہلے ہم تمام لوگ اللہ تبارک وطالعہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما آمین اللہم آمین ہو سکے تو کومنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ لوگوں کو کرنا کچھ نہیں ہے آپ لوگ ایک جگہ پر آج کی رات میں کہیں پر بھی بیٹھ جائیے خاموشی کے ساتھ پوری رات کا آپ لوگوں کے پاس وقت فضل کی آسان تک اس بیچ میں آپ لوگ اس وضیفے کو کر سکتے ہیں اب اگر کچھ لوگ اس کو 28 بھی شب میں دیکھ رہے ہیں یا 29 بھی شب میں دیکھ رہے ہیں تب بھی وہ اس وضیفے کو کر لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن خاص طور پر اس وضیفے کو 27 بھی شب میں کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو کرنا یہ ہوگا آپ لوگ ایک جگہ پر بیٹھیں خاموشی کے ساتھ اس وضیفے کو شروع کریں سب سے پہلے آپ لوگ تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھیں درودے پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یا مصببب الاسباب یا مصببب الاسباب اس کو آپ لوگ 101 مرتبہ یعنی 101 ٹائم پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ سورہ فاتح یعنی کہ الحمد شریف کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھیں اس کے بعد آپ لوگ تین مار آخیر میں درودے پاک پڑھیں وہی درودے پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا اتنا سا آپ لوگوں کو یہ وضیفہ کرنا ہے اس وضیفہ کو کرتے وقت آپ لوگوں کے ذہن میں آپ لوگوں کا مقصد ہونا چاہیے جس بھی مقصد کے لئے آپ لوگ اس وضیفہ کو کریں گے تو انشاءاللہ ٹبارک وطالہ اس مہینے کی برکت سے اور اس رات کی رحمت سے آپ لوگوں کی دعا رد نہیں جائے گی وضیفہ پورا ہو اس کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک وطالہ سے دعا مانگی ہے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ لوگ اس وضیفہ کا استعمال ایک اور طریقے سے کر سکتے ہیں پانی لے لیجئے مان لو یہ میں نے پانی لے لیا اب یہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے اپنا وظیفہ مکمل کیا یعنی وظیفہ پورا کیا اس کے بعد آپ لوگ اس گلاس میں جو آپ کا پانی ہے اس پر آپ لوگ دم کر دیجئے یعنی کہ اس پانی پر آپ لوگ پھوک دیجئے یہاں پر آپ لوگوں کا یہ وظیفہ بھی مکمل ہوا اس پانی کو آپ لوگ خود بھی پیجئے اور اپنے تمام گھر والوں کو اس کا پانی پلائیے انشاء اللہ تبارک وطالہ تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی سہر آسیب جملہ جادو اثرات کرنا دھرنا ان تمام چیزوں سے آپ لوگوں کو نجات مل جائے گی صرف ایک مرتبہ کرنا ہے دعا بھی مانگیں پانی پر بھی دم کریں خود بھی پیئیں اپنے تمام گھر والوں کو پلائیں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گے اور ایک فضیلت اور آتی ہے اس وظیفے کی جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا تو انشاءاللہ تبارک وطالہ اس گھر میں بے شمار برکت ہوگی اگر آپ لوگ کرزدار ہیں تب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کیجئے انشاءاللہ کرزے سے آپ لوگوں کو نجات مل جائے گی اگر آپ لوگ پریشانی میں مبتلہ ہیں تب آپ اس وظیفے کو کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے لاکھوں فضیلتیں ہیں اس وظیفے کی میں بیان کرنا چاہوں تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے کا بارہل آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس وظیفے کو ضرور کرنے آج کی رات میں اب ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ورنہ آپ لوگوں کی مرسی ہے اور دل ہو تو لائک کر دینا اور ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر ایک کیے اور ایک کیے یہ دونوں ویڈیو بہت پاورفل ہیں جو ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر لگا دیئے اور یہ جو بیماری چل رہی ہے جو بابا چل لیے اس سے ریلیٹڈ میں نے ہر پریشانی اس ویڈیو میں کبر کیے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ تبارک بتال آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دھور ہو جائیں گی ابھی کلک کیجئے یہاں پر